کتابِ میرداد سے یہ چوتھی کے اسطاب کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ کتاب کے محافظ کی کہانی ہے اب تک تین ایک ساتھ ہم پیش کر چکے ہیں وہ اجنبی جو پہاڑ کی چکمہ کی چٹان پہ سفر کرتا ہے اور موسم کی شدت کو اپنی تھکاوت کو خاطر میں نہیں لاتا راستے میں اس سے اس کی لاتھی اس کا لباس اس کا سامان خور و نوش چھن لیا جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح پہنچتا ہے تو وہاں جا کے اس کی ملاقات اس شخص سے ہوتی ہے جس کے بارے میں اس نے کہانیاں سنی تھی جو اپنا نام شمادم بتاتا ہے اور اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں اس کشتی کا سردار تھا جس کشتی کے بارے میں حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو بتایا تھا اور اس طرح ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور وہ اپنے بارے میں شمادم اب بتا رہا ہے کہ کس طرح مجھے یہ سزا ملی اور وہ بتاتا ہے کہ میرداد کون تھا میرداد وہ شخص ہے جس کے نام پہ یہ کتاب ہے جس کے حوالے سے اس کتاب کا نام ہے تو ابھی تک کتاب شروع نہیں ہوئی ایک لحاظ سے ابھی باب اول شروع نہیں ہوا بلکہ میرداد کی کہانی کی کہانی بتائی جاری ہے کہ یہ کہانی کہاں سے ٹریول کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے اس کی جس طرح میں نے بتایا تھا کہ 37 اس کے ابواب ہے اور ابھی تک ہم نے اس کا پہلا باب شروع نہیں کیا لیکن امید کرتا ہوں گزشتہ تین اقزات کے ساتھ آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ کہانی کے سمت جاری ہے اور جیسا میں نے پہلے گزارش کی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایک فنکار کے لیے یہی اعتراف ہوتا ہے کہ اسے داد مل جائے اسے پسندید کی مل جائے میں امید کرتا ہوں اب دوستوں کے ساتھ بھی اس چینل کو شیئر کریں گے اور میری حس لفظائی کریں گے وہ میرداد کے مقابلے میں کھڑا ہے اور شمادم اور ابھی تک اسے یہ نہیں معلوم کہ اس شخص کا نام کیا ہے وہ ایک اجنبی کو دیکھتا ہے جس کے دروازے پر اس وقت آیا ہے جب ان کے نو ساتھیوں میں سے ایک وفات پا چکا ہے اور کشتی میں اصول تھا کہ جب بھی کوئی ایک ساتھی چلا جاتا دنیا سے تو اس کی جگہ خدا نئے بندے کو بھی دیتا اور سردار کو اس میں کوئی پسو پیش نہیں کرنا تھی جو بھی آتا اسے قبول کر لینا تھا لیکن وہ وہاں پہ آئے ہوئے اجنبی کے سامنے اس کو اپنے دل میں نفرت محسوس کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے چہرے پہ تھوک دیتا ہے لیکن جو اجنبی آتا ہے وہ ٹس سے مستق نہیں ہوتا وہ ابھی تک اسی بات پہ سرار کر رہا ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اب وہ کہتا ہے لیکن ہر شکست خردہ متکبر کی طرح میرا غرور تب تک جنگ ترک کرنے کے لیے راضی نہ ہوا جب تک اس کو چاروں شانچت کر کے مٹی میں پامال نہ کر دیا جاتا ہے میں اس کی درخواست لاگ بگ منظور کرنے ہی والا تھا لیکن اس سے پہلے میں اسے زلیل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا مگر وہ کسی صورت زلیل نہیں ہو رہا تھا اس نے اچانک مجھ سے کھانے اور کپڑوں کے لیے گزارش کی اور میری عرضوں میں پھر زندہ ہو اٹھین میں اب اس کو دیکھ رہا تھا اور اب جب کہ بھوک اور سردی اس کے خلاف میرا ساتھ دینے کو تیار تھی مجھے یقین ہونے لگا کہ جنگ میں نے جیت لی ہے میں نے یہ کہہ کر خانکاہ کا گزر بسر زکاة پر ہے اور یہ کسی کو خیرات نہیں دے سکتی بڑی بے رہنی سے اسے روٹی کے ایک ٹکڑا تک بھی دینے سے انکار کر دیا ایسا کہتے ہوئے میں نے اعلانی یا جھوٹ بولا تھا کیونکہ خانکاہ بے انتہا دولت منتی اور وہ ضرورت مندوں کو روٹی اور کپڑا دینے سے انکار نہیں کر سکتی تھی میں چاہا تھا تھا کہ وہ میرے آگے گڑھ گڑھائے مگر وہ اس کے لیے تیار نہ تھا وہ اپنا حق سمجھ کر مانگ رہا تھا اس کی التجاہ میں بھی حکم کا انداز تھا یہ جنگ کافی دیر تک چلی مگر وہ ذرا بھی ڈس سے مس نہ ہوا شروع جی سے اس کا پلڑا بھاری رہا آخرے کار اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے میں نے یہ تجویز پیش کی کہ وہ ایک خادم کی حیثیت سے کشتی میں آ جائے صرف بطور ایک خادم کے میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ اس سے اس کی زلت ہوگی میں اس وقت میں یہ نہ سمجھ میں تھا کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی میری زلت پر مہر لگانے کے لیے اس نے میری تجویز بلا عذر قبول کر لی مجھے اس وقت ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ اس کو بطور ایک خادم اندر داخل کر کے بھی میں اپنے آپ کو باہر نکال رہا ہوں آخری روز تک میں اسی موالتہ میں رہا کہ کشتی کا مالک میں ہوں وہ نہیں آہ میرداد میرداد تُو نے شمادم کے ساتھ کیسا سلوک کیا شمادم تُو نے اپنے ساتھ کیا کیا اس کی داڑی میں سے دو موٹے موٹے آنسو ٹپکے جنہوں نے اس کے بھاری بھر کم جسم کو جنجوڑ کر رکھ دیا میرا دل پگل گیا اور میں نے کہا میری تجھ سے التجاہ ہے کہ جس شخص کو یاد کر کے تیرے آنسو بہن نکلتے ہیں اس کا زیادہ ذکر ہی نہ کر بے چین نہ ہو اے خوش نصیب پیامبر یہ تو سردار کے پرانے وقت کا تکبر ہے جو اپنے کینہ کے آنسو کشید کر رہا ہے یہ الفاظ کی طاقت ہے جو اصل معنی کی طاقت کے خلاف دانت پیس رہی ہے تکبر کو رو لینے دے یہ اس کا آخری ماتم ہے اقتدار کو دانت پیس لینے دو یہ وہ آخری بار کہہ رہا ہے کاش میری آنکھوں پر جب انہوں نے پہلی بار اس ربی صورت کو دیکھا تھا دنیوی دھند کا پردہ نہ پڑا ہوتا افسوس میرے کان جب ان کو اس کی خدائی دانائی میں للکارا تھا دنیوی آنکھے کے ڈاٹ سے بند نہ ہوئے ہوتے کاش میری زبان پر جب وہ اس کی روحانی لذت سے شرابور زبان سے ٹکرائی تھی مادیت کی تلخ حلاوت کی تہ نہ جمع ہوتی مگر اپنی الہام کا خصوخہ شاک میں نے بہت کچھ کاٹ لیا ہے اور ابھی بہت کچھ کاٹنا بھاگی ہے وہ سات سال تک ایک آجز خادم کی طرح ہمارے درمیان رہا شریف چوکس بے ذرر غیر مخل وہ کسی بھی ساتھی کے ذرہ سے اشارے پر کچھ بھی کرنے کو تیار تھا وہ اسی طرح چلتا پرتا تھا جیسے ہوا پر سوار ہو وہ اپنے مو سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتا تھا ہمارا یقین تھا کہ اس نے خاموش رہنے کی قسم کھا رکھی ہے شروع شروع میں اس سے چھیڑ خانی کرنے کو ہمارا دل مچلتا تھا وہ اس چھیڑ خانی کا جواب غیر فطری سکون سے دیتا اور جلد ہی ہم اس کی خاموشی کا احترام کرنے پر مجبور ہو گئے تھے دوسرے ساتھیوں کے برعکس جو اس کے پر سکون رہنے پر خوش تھے اور اسے سکون حاصل کرتے تھے مجھے وہ سکون جابرانہ اور دل شکن لگتا تھا میں نے اسے درہم برہم کرنے کی بے حد کوششیں کی مگر سب کی سب بے سوت اس نے ہمیں اپنا نام میرداد بتایا وہ اس نام سے مخاطب کیے جانے پر ہی بولتا تھا اس کے بارے میں ہمیں بس اتنا ہی معلوم تھا پھر بھی ہمیں اس کی موجودگی بڑی شدت سے محسوس ہوتی تھی اتنی شدت سے کہ جب تک وہ اپنے حجرے میں واپس نہ چلا جاتا ہم آپس میں بہت ہی کم بولتے تھے نہایت ضروری باتوں کے لیے بھی اکثر چھپ رہتے تھے وہ خوشحالی کے سات سال تھے میرداد کے پہلے سات سال ان برسوں میں خان کہا کہ املاک میں سات گناں بلکہ اس سے زیادہ اضافہ ہوا تھا اس کے تائیں میرا دل نرم ہو گیا اور یہ دیکھتے ہوئے کہ پروردگار نے ہمارے پاس کسی اور کو نہیں بھیجا میں نے اس کو ایک ساتھی کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سنجیدگی سے مشورہ کیا تب ہی ایسا واقعہ ہوا جس کو کسی کا خواب و خیال بھی نہیں تھا جس کا کوئی قیاس تک نہ کر سکتا تھا یہ غریب شمادم تو بالکل نہیں میرداد نے اپنی خاموشی توڑی اور ایک توفان برپا کر دیا اس نے اپنے ان خیالات کو زبان اتا کی جو اتنا عرصہ اس کی خاموشی نے چھپا رکھے تھے وہ اس طرح تندو تیز لہروں کی طرح یکا یک پھوٹ نکلے کہ ان کے بہاؤ کی طاقت کے مقابل میرے تمام ساتھیوں کے پہوں اکھڑ گئے سب کے سوائے اس غریب شمادم کے جو آخر تک ان سے لڑتا رہا میں نے سردار کی حیثیت سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس توفان کا رخ مورنا چاہا مگر ساتھی سوائے میرداد کے کسی دوسرے کے اقتدار تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے میرداد مرشد بن گیا اور شمادم بیجار و مددگار ہو کر رہ گیا میں نے ایزاری سے کام لیا میں نے کچھ ساتھیوں کو سونے چاندی کے بیش قیمت رشوتیں پیش کی دوسروں کو زرخیز زمین کے وسیع رکبے دینے کا وعدہ کیا میں کموں بیش کامیاب ہو ہی گیا تھا جب میرداد نے کسی غیبی طریقے سے میری کوششوں کا سراغ لگا لیا اور بلا تردد صرف چند ہی الفاظ سے ان سب پر پانی پھیر دیا جو عقیدہ اس نے پیش کیا وہ نہایت عجیبوت پیچیدہ تھا کتاب میں تو اس کا تفصیل سے ذکر ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی بتانے کی اجازت نہیں ہے اس کا اندازہ بہا انس قدر مؤثر تھا کہ برف تارکول نظر آنے لگے اور تارکول برف دکھائی دینے لگے اس کی کہی ہوئی بات بڑی کٹیلی اور زوردار تھی اس اتحار کا سامنا میں کس چیز سے کرتا خانکا کی مہر کے سوا جو میرے قبضے میں تھی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا مگر وہ بھی بیکار کر دی گئی تھی کیونکہ اس کے اشتعال انگیز واض سے متاثر ساتھی مجھے ہر اس دستاویز پر جس میں وہ کچھ بھی مجھ سے لکھوانا مناسب سمجھتے تھے اپنے دستخط کرنے اور مہر لگانے کے لئے مجبور کر دیتے تھے ایک ایک کر کے خانکا کی سب زمینیں جو عقیدت مندوں نے ایک لمبے عرصے کے دوران زکاة کے طور پر دی تھی انہوں نے دوسروں کے نام منتقل کر دی پھر میرداد نے ساتھیوں کو پڑوسی دیات میں بزنے والے غریبوں اور ضرورت مندوں کے لئے تحفوں سے لات کر بھیجنا شروع کر دیا انجامکار کشتی کے روز جو کشتی کی دو سالہ تقریبات میں سے ایک تھا دوسرا تھا انگور بھیل کا روز میرداد نے اپنی پاگل حرکتوں کے اختتام ساتھیوں کو یہ حکم دے کر کیا کہ خانکا کا ذرا ذرا سمان اٹھا کر لے جاؤ اور باہر جمع ہوئے لوگوں میں تقسیم کر دو یہ سب کچھ میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا اور اپنے دل پہ نقش کر لیا جو میرداد کے لئے پیدا ہوئی نفرت سے پھٹنے لگا تھا اگر اکیلی نفرت ہی قتل کر سکتی تو جو کچھ اس وقت میرے سینے میں کھول رہا تھا ہزاروں میردادوں کو قتل کر دیتا مگر اس کی محبت میری نفرت سے زیادہ طاقتور تھی جنگ ایک بار پھر غیر مساوی تھی میرا غرور پھر باز نہیں آ رہا تھا جب تک اس کو چانوش چانے چت کر کے مٹی میں پامال ہوتا ہوا دیکھ نہیں لیتا اس نے مجھ سے لڑے بغیر ہی مجھے کچل دیا میں اس کے ساتھ لڑا تو ضرور مگر روندہ صرف اپنے آپ کو اس نے اپنی محبت آمیز تحمل سے کتنی بار میری آنکھوں پر جمی ہوئی پپڑیوں کو اتارنے کی کوشش کی کتنی ہی بار میں نے اور زیادہ پپڑیاں ڈھوم کر اپنی آنکھوں سے چپکا لی اس نے جتنی زیادہ حلیمی میرے لیے استعمال کی اتنی ہی زیادہ نفرت سے میں نے اس کا جواب دیا ہم دو جنگ جو میدان میں تھے میرداد اور میں وہ اپنے آپ میں ایک مکمل لشکر تھا اس کے خلاف لڑنے والا میں ہی اکیلا تھا اگر دوسرے ساتھی میری امداد پر ہوتے تو انجام کار فتح میری ہی ہوتی پھر تو میں اس کا کلیجہ نکال کر کھا جاتا مگر میرے ساتھی اس کی حمایت میں میرے خلاف لڑتے رہے غدار کہیں کہ میرداد تو نے اپنا بدلہ لے لیا اس بار سردار نے آسو ٹپکاتے ہوئے سسکی علی پھر ایک لمبی خاموشی کے بعد سر جھکا کر تین بار زمین کو چوما میرداد میرے فاتح میرے آقا میری امید میری سزا میرے انام شمادم کی کڑواہت کو ماف کر دے سامپ کا دھڑ سے سر الگ ہو جانے کے بعد بھی سامپ اپنا زہر برقرار رکھتا ہے مگر مزے کی بات سے ہے وہ ڈنگ نہیں مار سکتا دیکھ شمادم کے موں میں نہ تو اب دانت ہے نہ ہی زہر اب اسے اپنی محبت کا سہارا دے دے تاکہ شمادم وہ دن دیکھ سکے جب تیری طرح اس کی زبان سے بھی شہد ٹپکنے لگے گا اس کے لئے تو نے اسے وعدہ کر رکھا ہے آج کے روز تو نے اس کو پہلی قید سے آزاد کر دیا ہے اس کو دوسری قید میں بھی زیادہ دیر نہ رہنے دی جو جن قید خانوں کا ذکر سردار نے کیا تھا ان کے متعلق اٹنے والا سوال جیسے اس نے میرے دل میں پڑھ لیا تھا اس نے آہیں بھرتے ہوئے مگر ایک ایسی آواز میں جو اتنی ملائم اور اتنی بدلی ہوئی تھی کہ کوئی بھی سچ مجھ کی قسم کھا کر کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی اور کی تھی اس نے کہا اس روز اس نے سب کو سیخار میں بلایا جہاں وہ اکثر سات ساتھیوں کو تعلیم دیا کرتا تھا سورج گروب ہونے والا تھا مغربی ہوا کے ہاتھوں بکھرے گئے زبردست کوہرے نے گہری کھائیوں کو بھر دیا تھا اور کسی پرسراب چادر کی طرح سمندر کی وسط تک تمام زمین پر چھا گیا تھا کمر تک کوہرے سے ڈھکا ہوا کوہسار سمندر کے ساحل کی ماننگ دکھائی دیتا تھا مغربی افق پر خوفناک گہرے بادل امڈ آئے تھے انہوں نے سورج کو پوری طرح چھپا لیا تھا مرشد کا دل بھر آیا مگر اس کے جذبات کابو میں تھے وہ باری باری ساتھیوں سے بغل گیر ہوا ساتوں ساتھیوں سے اور آخری ساتھی کو اپنی باہوں کی گرفت میں لیتا ہوا بولا بلندیوں پر تم نے بہت دیر جی لیا ہے آج تمہیں گہرائیوں میں اترنا ہوگا جب تک تم اترتے ہوئے اوپر نہیں چڑھوگے اور نیچلی وادی کو چوٹی سے نہیں ملاؤگے بلندیاں ہمیشہ تمہارے سر کو چکراتی رہیں گی اور گہرائیاں آنکھوں کو روشنی سے محروم کرتی رہیں گی پھر میری طرف مڑ کر وہ بہت دیر تک محبت بھری نظروں سے میری آنکھوں میں تکتا رہا اور کہنے لگا شمادم جہاں تک تیرا تعلق ہے تیرا وقت ابھی نہیں آیا تو جس چوٹی پر میری واپسی کے انتظار کرنا ہوگا اور اس انتظار کے دوران تو میری کتاب کی حفاظت کرے گا جو پرستش گاہ کے نیچے آہینی صندوقچے میں مخفل رکھی ہوئی ہے یہ دیکھنا تیرا کام ہے کہ کوئی بھی ہاتھ اس کو نہ چھوئے تیرا اپنا ہاتھ بھی نہ چھوئے مناسب وقت پر میں اپنا پیغامبر تو اس سے کتاب لے کر دنیا کے واسطے اشاعت کے لیے بھیجوں گا ان نشانیوں سے تو اس کی پہچان کر پائے گا وہ چکماکی چٹان کی ڈھلان سے اوپر چڑے گا وہ اپنے سفر پر پورا لباس پہنے ہوا ہوگا ایک چھڑی اور سات روٹیاں لے کر وہ اوپر جانے کی کوشش کرے گا مگر اس غار کے سامنے پہنچنے پر بغیر چھڑی کے بغیر سامان کے برہنہ تن اور سانس تک سے بھی محروم ہوگا اس کے آنے تک تیری زبان اور ہونٹ مہربند رہیں گے اور تو ہر انسان کی قربت سے گریز کرے گا اس کی صرف ایک ہی نظر تجھے چپ کی قید سے نجات دلائے گی کتاب اس کے ہاتھوں میں سونپ دینے کے بعد تجھے ایک پتھر میں بدل دیا جائے گا اور وہ پتھر میرے واپس آنے تک اس غار کے دروازے کی رکھوالی کرے گا اس قید سے صرف میں ہی تجھے آزاد کروں گا اگر تجھے انتظار کا عرصہ طویل لگے گا تو وہ انتظار اور زیادہ طویل کر دیا جائے گا اگر تجھے کم لگے گا تو یہ اور بھی کم کر دیا جائے گا مجھ پر یقین کر اور صبر سے کام لے اس کے بعد وہ مجھ سے بغلگیر ہوا پھر ساتھوں کی طرف دوبارہ مڑتے ہوئے اس نے ہاتھ کا اشارہ کی اور کہا ساتھیوں میرے پیچھے آؤ اور وہ ان کے آگے آگے دھلان کی طرف نیچے کی جانب چل پڑا اس کا مبارک سر بلند تھا اس کی جمی ہوئی نگاہ فاصلے کو کھوج رہی تھی اس کے مقدس قدم بمشکل زمین پر پڑتے تھے جب وہ کورے کی چادر کی کناری تک پہنچے تو سمندر دھوپ دھوپ پر چھائے ہوئے کالے بادل نچلے سرے کو چھیت کر آسمان میں ایک محرابدار چھت والا منور راستہ بناتے ہوئے باہر کو نکل آئی تھی جس کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی الفاظ جس کو بیان ہی نہیں کر سکتے تھے مجھے جون دکھائی دے رہا تھا جیسے مرشد اور اس کے ساتھوں ساتھی کوہسار سے الگ ہو گئے ہوں اور محراب کی راہ سے سورج میں داخل ہونے کے لیے کوہرے پر چلتے جا رہے ہو مجھے افسوس تھا کہ میں پیچھے تنہا رہ گیا تھا اوف کتنا تنہا دن بھر کی لمبی جان توڑ مشکت سے چور انسان کی طرح شمادم نے ذرا دم لیا اور اچانک چپ ہو گیا اس کا سر جھکا ہوا تھا آنکھیں بند تھیں اور سینہ بے ترتیب سانسوں سے اوپر نیچے ہو رہا تھا بہت دیر تک وہ اسی حالت میں رہا جبکہ میں کوئی دھرس دینے والے الفاظ کے لیے اپنے دماغ کو کرید رہا تھا اس نے اپنا سر اوپر کوٹھائے اور کہنے لگا تو قسمت کا لادلہ ہے اس بدنصیب انسان کو معاف کر دینا جس نے بہت کچھ کہہ دیا ہے شاید حد سے زیادہ میں کہہ بغیر رہ بھی کیسے سکتا تھا کوئی شخص جس کی زبان نے ایک سو پچاس برس کا روزہ مکمل کیا ہو اس روزے کا افطار صرف ایک ہاں یا نامیں کیسے کر سکتا ہے کیا کوئی شمادم میرداد بن سکتا ہے شمادم بھائی کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں تو نے مجھے بھائی کہہ کر نیکی کی ہے جب سے میرا کلوتا بھائی مرا ہے جس کو کئی برس ہو گئے ہیں مجھے کسی نے اس نام سے نہیں پکارا تیرا سوال کیا ہے ہاں میرداد اتنا عظیم استاد ہے میں حیران اس بات پر ہوں کہ دنیا نے آج تک اس کے متعلق اس کے ساتھ ساتھیوں کے متعلق کچھ بھی نہیں سنا یہ کیسے ہوا شاید وہ مناسب وقت انتظار میں ہو شاید وہ کسی دوسرے نام سے کسی کو تعلیم دے رہا ہو ہاں ایک بات کا مجھے یقین ہے میرداد نے جیسے کشتی کو بدل دیا وہ اسی طرح دنیا کو بھی بدل دے گا مگر وہ تو ایک عرصے سے مر چکا ہوگا میرداد کیسے مر سکتا ہے میرداد موت سے بھی زیادہ طاقتور ہے کیا تمہارا مطلب ہے جیسے اس نے کشتی کو تباہ کر دیا ویسے ہی وہ دنیا کو بھی نستو نابود کر دے گا نہیں نہیں جیسے اس نے کشتی کو بوجھ سے آزاد کیا تھا ویسے ہی وہ دنیا کو نجات دلائے گا میرے جیسے لوگ جس ازلی نور کو بے شمار واہموں سے ڈھانپ کر آج اندھیرے کا جس میں وہ مبتلا ہے ماتم کر رہے ہیں وہ اس نور کو اثر انو نمائن کرے گا جن لوگوں نے خود ہی اپنے اصل کو مسمار کیا ہے وہ ان کے باطن میں پھر سے اس کی تعمیر کرے گا کتاب بہت جل تمہارے ہاتھ میں ہوگی اس کا مطالعہ کرو اور نور کو دیکھو اب مجھے اور زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے تم میرے واپس آنے تک یہیں کچھ دیر میرے انتظار کرو تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے وہ اٹھا اور مجھے بے صبر و بے قرار اور پریشان حال چھوڑ کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا میں بھی غار سے باہر آیا مگر کھائی کے کنارے سے آگے نہ بڑھا جہاں تک سامین اکرام کتاب میرداد کی کہانی شمادم اور اس اجنبی کے حپس میں گفتگو اور اس کو میرداد کا دیا گیا پیغام آپ نے سنا ابھی تک کتاب میرداد کی کتاب شمادم نے اس اجنبی کو نہیں دی نیکسٹ اپیسوڈ میں کتاب آؤس تک پہنچا دیں گے اور نیکسٹ اپیسوڈ امید ہے کہ مختصر ہوگی کیونکہ اتنی طویل سننے کے بعد اتنی طویل قص سننے کے بعد مجھے معلوم ہے آپ کو آپ کے مختصر ایک آواز چاہیے ہیں یہ جو تحریر میں آپ کے سامنے پڑھی ہے دی بوک آف میرداد کی اردو ٹرانسلیشن کتاب میرداد سے جو حرف بحرف اس کا ترجمہ ہوا ہے لفظ بلفظ اس کا ترجمہ ہوا ہے جو اس کے خیالات و نظریات کو منوحن بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے محبوب تابش صاحب کا یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کتاب میرداد کا نیکسٹ اپیسوڈ لیئے جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چینل سبسکرائب کر دیجئے گا دوستوں سے شیئر کیجئے گا شیئرنگ نہ ہوئی تو یقین کیجئے یہ تھرٹی سیون اب آپ تو بہت زیادہ ہیں شاید مجھ سے پہلا با بھی مکمل نہ ہو سکے کیونکہ ابھی تک میں نے کتاب نہیں شروع کی ابھی تک میں کتاب کی کہانی میرداد کی کہانی ابھی تک میں لے کے چل رہا ہوں جو ہی کتاب شروع ہوگی تو آپ کا ذائقہ آپ کو بتائے گا کہ واقعی کتنی پرلط کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے اللہ تمام کا حمی و ناصر ہو آپ کا اپنا شاکر خواہ